آجہ جی آپ کو بتاتے چلیں کہ پوری دنیا میں دس سے لے کے پندرہ اکتوبر تک عالمی غزا قدمی یعنی فوڈ پروگرام کا دن منایا جاتا ہے اور یقین پاکستان میں بڑھتی بھی مہگائی کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے سبجک سپیشولیس آتے ہیں جتنے ایکانومیس آتے ہیں وہ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ ایک چیلنج ہمارے سامنے جو منڈلا رہا ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی کا ہے یعنی آنے والے دنوں میں غزائی قلت کا سامنا کرنا ہمیں پڑھ سکتا ہے بہت ساری فصلے ہیں جو تباہ ہوئی ہیں جو پورا ہمارا سپلائی چین تھا لوکل سپلائی چین وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوا ہے تو آئیے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اس رورل سپورٹ پروگرام اور مختلف جو انشیٹیز لیے گئے ہیں پاورٹی الیوییشن کے لیے ان سے ان لوگوں کو جو سب سے نچلی سطح پر ہیں ان کو کیا راحت فرہام کی جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد دلتل کالہورو جو کہ سی اے او ہیں سندھ رورل سپورٹ پروگرام کے بہت بہت شکریہ دلتل صاحب آپ کی موجودی کا اس کے علاوہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دی پروگرام مینجر آف دی نیشنل پاورٹی گراجویشن پروگرام جو کہ پی اے ایس ایس کے انڈر ہے آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد فازل صاحب محمد فازل صاحب ایک میکرو قومی سطح پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً اس کو پھر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں مختلف فعال ادارے سچ از ایس سندھ رورل سپورٹ پروگرام دلتل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سیلابی صورتحال کے بعد آپ کے کام میں آپ کی سٹراتیجی میں آپریشنز میں کس قسم کی تبیلی آئی ہے کیونکہ ہم شور کہ ریسکیو اینڈ ریلیف میں بھی آپ کا ایک رول رہا ہوگا دیکھیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ڈیویسٹی سیشن تھی اس طرح کی آتے ہیں ہماری لائف میں بھی ہم نے دیکھا ہے دوہزار دس کا بھی سپر فلڈ آیا تھا لیکن اگین وہ چار پانچ زلہ پہ تھا ایک رائی بینک پہ تھا پھر دوہزار سترہ اٹھارہ میں آپ دیکھیں لوکسٹ کا حملہ ہوا تو ساری اگری کلچر کافی ہوئی کوئی پھر دوہزار بیس میں اگین ہیوی رینز آئیں جو کہ اگین چار پانچ زلہ میں تھی لیکن اس مردبہ جو رہے ہیں سندھ میں سپیشلی آئی ہیں وہ پورے سندھ کے سارے کے سارے جزلہ ہیں وہاں پہ نقصان ہوئی ہے اگری کلچر کا نقصان ہوئی ہے تو داری ریکووری کے لیے ایک تو ہمارے پاس جس طرح آپ نے بتایا کہ چودہ لاکھ گھران ہیں ان کے ایک سے سے ان کے جو لیڈر سے ہیں ان کا ہمارے ساتھ رابطہ بھی ہے لیکن ریہیبلٹیشن کے لیے دیکھیں جب تک پانی ریسیڈ نہیں کرے گا تو ہم نے اس وقت سب سے پہلا جو سوچا ہوا ہے کہ وہ ہم کتن گارڈن پہ جا رہے ہیں ہم سب ہمارے جو اس آرے سو کا ٹارگیٹ ہے وہ ایک لاکھ گھرانوں کو کم از کم اپنے گھر میں کوڑ یاڈ میں کہیں پہ اپنی جو نا فیجی ٹی برس کا بندباس ہو جائے کیونکہ یہ بھی ون آف دا فوڈ سیکیورٹی میں ہیلپل ہوتا ہے افکوس اچھا جی فازل صاحب آپ کیا کہیں گے سندھ کی مختلف حضلہ میں اس پر بہت زیادہ نقصان ہے پانی ابھی تک کئی علاقوں سے نہیں اترا اوورال جو پاورٹی ریڈکشن ایفرٹس ہے ملک میں وہ کس طرف جا رہی ہیں اور وٹ اسی اوورارچنگ سٹراتیجی میں پاہت کروں گا میرا تعلق منسٹری پاورٹی ایلیویشن سوشل سیفٹی کا جو پروگرام ہے نیشنل پاورٹی گریجیشن پروگرام اور وہ انٹرنیشنل فانڈ فر ایگریکلچر ڈیولیپنٹ سے فنڈیڈ ہے یہ پروگرام جو ہے یہ حکومت پاکستان کا قومی پروگرام ہے اور ملک کے اکیس ازلہ میں اس وقت یہ کام کر رہا ہے اور چار سو یونین کونسل اور تقریباً تین ہزار گاؤں میں ہے ایس ایر ایس او یہ دیتل کلوڑو صاحب کی جو ادارہ ہے یہ بھی ہمارا ایک پارٹنر اورگنیزیشن ہے سندھ نے اور یہ پروگرام جو ہے خیبر پختونخواہ پنجاب صوبہ سندھ اور صوبہ پلوچستان چاروں پروونسز میں کام کر رہا ہے غربت کی کرنے کے لئے ہمارا بنیادی ٹارگٹ یہ ہے جو تقریباً ستتر لاکھ گھرانے ہیں جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام یا نیشنل سوشل ایک اینامک ریجسٹری کے تحت غریب ترین ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں ان کو غربت سے نکالنا ہے وہ جو ان کو کنزمشن اناؤنس مل رہا ہے پر منت ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں سوشل سیفٹی نیٹ کے بجائے اس کے کہ وہ خود کفیل ہوں اور اس میں یہ ایس ایر ایس او جیسے ادارے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا ٹوٹل ٹارگٹ تو ستتر لاکھ ہے لیکن جو اویلیبل رسورسز ہیں اس وقت ہم تین لاکھ بیس ہزار گھرانوں تک ہمارا پروگرام اور اس میں مزید ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے فازل صاحب مین چیلنجز آپ کے سامنے کیا آ رہے ہیں جی فازل صاحب یہ سیلابی صورتحال کے بعد آپ کے سامنے مین چیلنجز کیا آ رہے ہیں کیا لوگوں تک رسائی مشکل ہو رہی ہے رضا کی قلت ہے اس وقت کیونکہ یقیناً بات کی جا رہی ہے کہ اس سیلاب نے بہت ساری فصلوں کو اور سپلائی چین کو متاثر کیا جی اچھا دیکھیں جو فوڈ سیکیورٹی ہے نا آج ورل فوڈ پروگرام ورل فوڈ ڈے کے حوالے سے بات کرو فوڈ سیکیورٹی ہمارے ہمارے ایک نیشنل چالے ہیں ہماری اس وقت جو گلوبل ہنگر انڈیکس میں رینکنگ ہے 192 out of 116 کنٹریز یعنی بانویں نمبر میں بالکل ایٹ دی باٹم تو پہلے سے اس سیلاب سے پہلے ہماری رینکنگ یہ تھی 2021 کی جو گلوبل ہنگر انڈیکس میں تو سیلاب نے تقریباً 30 فیصد ہمارا جو اگریکلچر لائف سٹاک سیکٹر ہے وہ ٹوٹلی ڈیمیج کیا ہے سندھ میں ساؤت پنجاب میں بلوچستان میں اور پارٹلی خیبر پختونخواہ میں اب یہ اگلا جو سوئنگ سیزن ہے جو فارمرز بہت سے علاقوں میں دی آر لائٹلیو ٹو مس دیٹ کروپنگ سیزن کیونکہ ابھی تک کئی علاقوں میں پانی ہے اور جہاں سے پانی وارٹر سیٹ کر گیا ہے پانی نیچے اتر گیا ہے وہاں پہ بھی سلٹ ہے اور لینڈ ابھی تیار نہیں ہے کہ اگلا جو بالکل اپکمنگ سوئنگ سیزن ہے اس کے لئے لوگ کر سکیں تو آئی ٹھنگ یہ ہماری جو فوڈ انسیکیورٹی ہے اس وقت جو 36% پاپولیشن آف دی ٹوٹل کنٹری وہ فوڈ انسیکیور ہے یعنی ان کو کنسسٹنٹی فوڈ آویلیبل نہیں ہوگا اور یہ وہ سلاف ہے جیسے آپ نے کہا کہ 36 فیصد لوگ ملک کے ایسے ہیں پاپولیشن کے آبادی کے جن کے پاس غزہ کی اس طرح فرامی موجود نہیں ہے اس کو اگر آپ مختلف صوبوں پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو which is the worst hit province اچھا جو ہماری worst hit province اگین سیندھ ہے اور بلوچستان ہے اور پھر خیبر بخت انخواہ ہے اچھا اگر میں یہی سوال دیتل صاحب آپ کے پاس لے کے آؤں دیتل صاحب جہاں ہم خود کفیل ہونے کی بات کر رہے ہیں اور دوہزار دس کے بعد بھی میں نے کئی کتابیں دیکھی 2011 میں ایک کتاب آئی تھی Empty Bellies and Broken Dreams جس کے اندر یہی بات کی جاری تھی کہ تقریباً 80 لاکھ پاکستانی بھوکے سوتے ہیں اور تقریباً 45 لاکھ ایسے پاکستانی ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پاتے ہیں اور جیسے کہ ابھی فازل صاحب نے کہا کہ اس میں بھی worst numbers and indicators ہاں پر سندھ کے آ رہے ہیں کبھی تھر میں ڈراؤٹ کی situation ہوتی ہے وہاں پر غزہ کی قلت ہوتی ہے یہ وجہ کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت پچھلے چودہ سال سے آگے پاس وہ consistently حکومت ہے ان numbers میں بہتری کیوں نہیں آ رہی جی دطل صاحب ایکٹلی دیکھیں اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس طرح frequent یہ شوکس آتے ہیں ایک تو وہ resilient نہیں ہے potential ہے ہم بھی سارے خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں households کے ساتھ کام کرتے ہیں تو potential بہت ہے لیکن issue یہ ہے کہ اس میں problem آیاتے ہیں اس طرح کی شوکس تو ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ food ہم celebrate کر رہے ہیں اس کے reasons بھی ہوتے ہیں کہ world food day لوگوں کو awareness awareness کرنا ہے کہ جی تھوڑا سا mindful eating ہونی چاہیے تھوڑا سا جو ہے لیکن اس کے لیے حکومت اور جو ecosystem میں اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جب health کی بات کی جاتی ہے تو اکثر بتایا جاتا ہے نا جی اتنے ازلا میں clinics گلے ہیں hospitalوں کو مزید بہتر کیا گیا food security کے لیے دیکھیں ایک تو yield کو آپ کو production کو improve کرنا پڑے گا اس طرح کی variety جیس طرح آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی مشکلوں کے بات zinc 2015 variety wheat کی high yield zinc variety آئیے اس طرح کی رسرچ کام کرنی پڑے گی کہ جی ہم جو production yield بھی بڑھ جائے fortified بھی bio fortified ہونی چاہیے اس پہ یہ ساری چیزیں منڈرلز جو مایکرو نیوٹینز یہ ہونے چاہیے اور اس میں زیادہ تر ہم لوگ food eating اس پہ بھی کام کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ سبزیاں تو گھر میں کو کھا سکتے ہیں اور صرف ایک پیٹرن پہ کھانا کھانے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو variety تو ہمارے پاس کئی reports آ رہی ہیں کہ جو بیچارے سلاب متاثرین ہیں پورا پورا ہفتہ اور دن اور رات ہر وقت صرف آلو کھانے پہ مجبور ہے چاول اور آلو داری ہے آپ کیا کہیں گے اور آخری ایک منٹے میں پس روکا آپ نے ایسے بہت سارے پروگرامز کو رول آؤٹ کیا ہے کیا طریقے ہو سکتے ہیں کیونکہ لانگ ٹرم تو ہم بات کر سکتے کہ جی اپنی سبزی خود ہو گائیں لیکن آپ سمال ٹائم میں اور فوری طور پر کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے تو وہ واحد سبزی جو حکومت پاکستان نے پہلے سے ہی جو بسٹ کے بینفیشیز ہیں ان کو پچیس ہزار پر دینے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا نیشنل پاورٹی گریجشن پروگرام ہے ایس ایر ایس او اور ٹی آر ڈی پی اور رن ایر ایس پی اور بی آر ایس پی جیسے اداروں کے ساتھ مل کے ان ازلا میں ان جن لوگوں کے جن کا لائف سٹاک زائے ہو چکا ہے ان کو لائف سٹاک ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو ٹیکنیکل وکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو ایگرکلچر انپورٹ کیچن گارڈنگ کے لئے انپورٹ دے رہے ہیں اور جو تھوڑے سے بہتر حالت میں آگیا ان کو بلا سوت کرزے کی بھی فرامی کر رہے ہیں بلکہ سر امیڈیٹلی تو ہماری طرف سے اور ہمارے جو پارٹنرہ ان کے اپنے رسورسز اور جو ملٹیپل رسورسز کی طرف سے کی ذریعے سے ہم یہ انٹروینشنز کر رہے ہیں لیکن جو مسئلہ ہے وہ اس سے زیادہ گھمبیر ہے اور ہمیں ایسے ہمیں نیشنل نیول پر فوڈ سیکیورٹی امرجنسی شاید دیکلیئر کرنے کی ضرورت ہے جیسے میں نے پہلے بھی ہماری رینکنگ 92 ہے اور ایک کروڑ بیس لاٹ بچے اس وقت جو ہے وہ سٹنٹڈ ہیں تو مجھے بتائیے فازل صاحب اگر یہ انٹروینشنز کر رہے ہیں اس سے بہت جار رضی ہے اگر یہ امرجنسی ڈیکلیئر کی جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوگی یعنی کس چیز پر پابندی لگی گی یا فوری طور پر اس کو عمل میں کیسے لائے جائے گا اچھا امرجنسی کا مراد امرجنسی سے آپ نے کہا کہ ہمارا جو فوڈ کنزمشن پیٹرنز ہیں وہ بھی بڑے مونو ہیں ایک طرح کئی کھانا کھاتے ہیں نوٹریشن نہیں نوٹریشن نہیں بیننس نہیں فوڈ کنزرویشن نہ گھر کی لیول پہ ہے نہ کمیلٹی کی لیول پہ ہے نہ ہی نیشن لیول پہ اچھا ایک آخری سوال سسٹم سے لے کے جی ایک آخری سوال دکتل صاحب آپ سے جانا چاہوں گی وقت کی کمی کے باعث مجھے یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت جو امیڈیٹلی ریلیف دینے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مختلف متاثرین کو اور ان گھرانوں کو دی جاری ہیں کیا اس میں یہ خیال رکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی گھر میں بچے ہیں یا حاملہ خواتین ہیں تو ان کو ذرا مختلف قسم کا پاکیج دیا جائے اور ان کی نیوٹریشنل لیڈز کو نظر میں رکھا جائے دی بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں ایک تو دیکھیں اس وقت ہم جب بہت سے لوگ پانی میں ہیں کچھ جو اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے ہیں اور اس سے جو ایک بڑی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں جس طرح ڈائریہ ہو گئی نمونیاں ہو گیا اور ملیریاں ہو گیا تو اسپیشلی بچوں کے لیے ہم جو اپنے پیکرز میں راشن بیکس میں اور ایس وگر یہ ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کو صحیح کر رہے ہیں تو یعنی ان کی نیوٹریشنل نیڈز کو بڑا کیا جا سکے کوشش ہے لیکن جس طرح فاضل کر رہے ہیں کہ پرابلم اتنا میکنیٹیڈ ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی ایفر سے لگ رہا ہے کہ اوشن انہا ڈراؤپ ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں بلکل صحیح بہت بہت شکریہ ہم آنے سے دتل صاحب موجود تھے پاکستان فوڈ سیکیورٹی کے لئے کوشش ہے اور مسئلہ کافی کمپلیکس ہے سکیل اس کا بہت بڑا ہے لیتے ہیں جے ایک چھوٹا سا بھرے and we'll be right back